اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر فیصلن وار ہے آج ہم میکلر ہول کے بارے میں بات کریں گے میکلر ہول کیا ہوتا ہے اور اس کو ہم کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں میکلر ہول بیسیکلی آنکھ کے پیچھے والے حصے پر اس کو میکولا کہتے ہیں اس کے اوپر ایک سراغ بن جاتا ہے اس سراغ بن جانے کی وجہ سے جو ریٹینہ کے اٹیچمنٹ ایریاز ہوتے ہیں ریٹینہ جو ہوتا ہے اس میں کٹ سا ایک آ جاتا ہے ایک ہول سا بن جاتا ہے اور اس ہول کو ہمیں بند کرنا پڑتا ہے اس ہول کو ٹریٹ کرنے کے مختلف طریقے ہیں جن کو ہم آہ اسیس کرتے ہیں پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہول بنتا کیوں ہیں وہ پیشنٹس جن میں مائنس کا نمبر بہت زیادہ لگا ہوتا ہے ان میں یہ ہول بننے کے چانسز بہت زیادہ ہوتا ہے جس کو ہم ہائی مایوپیا کے پیشنٹس کہتے ہیں سیکنڈلی وہ پیشنٹس جن میں ایج زیادہ ہوجائے ففٹی سکسٹی کی سٹیج بے چلے جائیں ان میں ایج ریلیٹڈ میکولر ہول بننے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور اور ہول کریٹ ہونے کے بعد اس کے ہم سائز کو اسیس کر کے اس کو ہمیں ٹریٹ کرنا پڑتا ہے تھرڈ وہ کیٹگری آتی ہے جس میں میکولر اڈیما رہتا ہے یعنی شگر والے مریض یا کسی اور ڈزیز جس میں ہم لیکیج ہونے کے جیسے آنکھ کے اندر میکولر اڈیما وہ بار بار ہو اور اب آنکھ کی سوزش جس کو اڈیما کی نام سے لیبل کرتے ہیں اس کو آپ ٹریٹ نہ کروائیں تو ہول کریٹ ہونے کے چانسز رہتے ہیں ہول والے پیشنٹس میں چیزیں کالے سے دھبے کی فارم میں نظر آتی ہیں دھندلی نظر آتی ہیں یا ان کے اندر چیزیں ٹیڑی کٹی ہوئی ٹوٹی ہوئی سی نظر آتی ہیں یہ لوگ ہمیشہ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمیں آپ کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا ہمیں سائیڈوں سے تو ٹھیک نظر آ رہا لیکن سینٹر میں آپ کا چہرہ کی اوپر ہمیں بلیک سپوٹ یا کالے دھبے نظر آتے ہیں ایسے پیشنٹس کو ہم فنڈوسکوپی ٹیسٹ کے ذریعے ہول لیبل کرتے ہیں ہول لیبل کرنے کے بعد ہم اس ہول کو کنفرم کرنے کے لیے او سی ٹی ٹیسٹ کرواتے ہیں جو کہ میکولا کا ایک سپیسی فائی ٹیسٹ ہے جس کے اندر ہم ہول کو ایڈنٹی فائی کرتے ہیں اور ہول کو گریڈ کرتے ہیں ہول کو ہم تین کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں چھوٹا ہول small medium and large درمیانہ اور بڑے سائز کا ہول تینوں ہول کی سرجری ہی ہمیں کرنے پڑتی ہے آلٹی میٹلی کچھ small ہول ایسے ہوتے ہیں جو آٹومیٹیکلی کلوز ہو جاتے ہیں لیکن موسٹی گریڈ جو میڈیم سائز اور لارڈ سائز ہول ہوتے ہیں ان کو سرجیکلی کلوز ہی کرنا پڑتا ہے تھرڈ کیٹیگری وہ آ جاتی ہے ان پیشنٹس کی آ جاتی ہے جس میں میکلر ہول ٹراما کی وجہ سے بنا یعنی کوئی چھوٹ لگی تھی اور اس کے بعد آنکھ کے اندر میکلر ہول ڈیویلپ ہوا یعنی انرجی جو شاک انرجی یا جو ان کو فورس ٹرانسمیت ہوئی وہ فورس ٹرانسمیشن پسٹیر پول پہ جا کے اس کا سیورٹی زیادہ ہوئی اور اس کی وجہ سے ریٹینا میں ایک ہول یا ایک فراخ یا ایک ایک ڈیفیکٹ کریئٹ ہو گیا اب اس ہول کو کریئٹ ہو جانے کے بعد ہم نے ہول کی اسیسمنٹ کرنے کے بعد اس کی گریڈنگ کرنے کے بعد ہم اس ہول کی سرجری کرتے ہیں سرجری ہول کی کرنے کے تین طریقے ہیں پہلا تو طریقہ یہ ہے کہ ہم آنکھ کے اندر جاتے ہیں جو کہ مایکرو انسیجن وٹیکٹمی سرجری کہلاتی ہے چھوٹی چھوٹی پوٹس بنا کر ہم آنکھ کے اندر جاتے ہیں اور آنکھ میں جانے کے بعد آنکھ میں وٹیکٹمی جو ایک آنکھ کے اندر جیل موجود ہوتی ہے آنکھ کا قدرتی پانی جس کو ہم کہتے ہیں اس کو ہم ریموو کرتے ہیں اور ریموو کرنے کے بعد وہ ایریا جہاں پہ ہول ڈیویلپ ہوا ہے اس کو ہم ایک سپیشل ڈائی سے سٹین کرتے ہیں اس سٹین کرنے کے بعد ہم ایک سپیشل انسٹرومنٹ لے کے اس کے اوپر ایک لیئر آتی ہے جس کو ہم انٹرنل لیمٹنگ میمبرین کا نام دیتے ہیں آئی ایل ایم اس کو ہم پیل کرتے ہیں اتارتے ہیں اور اس اتارنے کے بعد ہی سکسٹی ڈگری ہم پورا اس کو ریموو کر دیتے ہیں بسیکلی آئی ایل ایم کیا کرتی ہے یہ سٹریچ آتا ہے آنک کے اندر یہ آئی ایل ایم کی وجہ سے آتا ہے آئی ایل ایم اس سٹریچ کو ٹرانس میر کرتی ہے نیچے والی لیئرز کے اوپر اور اس لیئرز پہ جب فورس ٹرانس میٹ نیچے والی لیئرز پہ آتی ہے تو وہ کھچاؤ کی وجہ سے ریٹینا میں ایک ہول کیریئٹ ہو جاتا ہے ہم سٹین کرنے کے بعد وہ آئی ایل ایم اوپر سے اتار دیتے ہیں اور وہ جو سٹریچ جو فورس ٹرانس میٹ سی پیچھے ہوئی وہ ریٹینا ریلیکس ہو جاتا ہے اور اس کو ریلیکس ہونے کی وجہ سے اس کی لیئرز واپس ملنا شروع ہو جاتی ہیں واپس ملنے کے بعد آپس میں وہ ریٹینا کا ہول جو ڈیویلپ ہوا تھا وہ کلوز ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ویژیویل پروگریشن بیتر ہونا شروع ہو جاتی ہے ریٹیمی کرنے کے بعد ہم آنکھ میں پیل کرتے ہیں اور پیل کرنے کے بعد ہم اس میں گیسز کا استعمال کرتے ہیں یاد رکھیں جن پیشنٹس میں گیس ہم ڈالتے ہیں ان گیسز کو ڈالنے کے بعد جو بھی ہم گیس کریں پیشنٹس کو فور ٹو سکس ویکس تک نظر نہیں آتا بلکہ آہستہ آہستہ ہی ان کی نظر ڈیویلپ ہوتی ہے یا بڑھتی ہے شروع میں ان کو دکھائی نہیں دیتا بہت زیادہ دنکلہ نظر آتا ہے جیسے ہی وہ گیس کے ایبزورپشن کا ٹائم پورا ہوتا ہے تو ان کی ویژن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس لئے ان کو ایک سے ڈیڑھ ماہ انتظار کرنا چاہیے تاکہ ان کی ویژیویل ریکوبری کو صحیح طرح سے اسیس کیا جا سکے جن پیشنٹس میں ہم گیس کا استعمال کرتے ہیں ان میں گیس کی ایبزورپشن سے پہلے پہلے آپ نے اپنے چہرے کو الٹا رکھنا ہوتا ہے الٹا رکھنے سے مراد یہ ہے کہ یہ جو گیس کا ببل ہے یہ بیسیکلی ان اس اس ہول کے مارجنز کو ٹچ کرنا چاہیے تاکہ وارٹر کی کلیکشن اس کے سراؤنڈنگ مارجنز پہ نہ ہو سکے اور ببل کی سرفس ٹینشن کی وجہ سے وہ پاپرلی لیئرز کو پریس کرے اور کلوز ہو سکے اس کے دو طریقے ہیں یا تو آپ ایل بوس کو ٹیبل پہ رکھیں گے اور اوپر ہیڈ ڈاؤن کر دیں گے سیکنڈلی آپ الٹا لیٹیں گے شروع میں کہا جاتا تھا کہ فیفٹین ٹو ٹونٹی ڈیز آپ نے یہ ایکسرسائز کرنی ہے الٹا لیٹنے کی یا ہیڈ کو سر کو الٹا رکھنے کی لیکن اب آپ سیون ٹو ٹین ڈیز تک اس پروسیڈر کو کرنے کے بعد بھی اپنے ریزرٹس کو ایچیو کر سکتے ہیں کیونکہ اب کیونکہ ایوٹیکٹومی کا پروسیڈر کافی زیادہ ریفائن ہو گیا ہے اس میں مینپلیشن کم ہو گئی ہے اس لیے آپ فائیو سیون یا ٹین ڈیز کے ٹائم گیوریشن میں اپنے ریزرٹس کو ایچیو کر سکتے ہیں پوچسر کو مینٹین کرنے کے بعد ہمارے پاس جو سیکنڈ چیز آتی ہے وہ آتی ہے ہول کے کلویر کا ٹائم ہول کے کلویر کا ٹائم موسٹلی آپ کا ٹو ویک ٹو فور ویک تک جاتا ہے اور آہستہ آہستہ ہول کلوز ہوتا ہے لیکن اس کی کلویر چلتی رہتی ہے اور آپ کو تھری منتلی سکس منتلی آپ اس کے او سٹیز کو سکین کروانے کے بعد اس کی کلویر کو اسیس کرتے ہیں اس میں دو چیزیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک ہول کلویر ہے اور ایک بیجیل ڈیویلپمنٹ ہے جو ہول چھوٹی کیٹیگری میں آپریٹ ہو جاتے ہیں اور ان کا آپریشن سکسیسفل ہی ہو جاتا ہے ان میں ویجیل ڈیویلپ بھی ہوتی ہے اور ویجیل بڑھ بھی جاتی ہے لیکن وہ ہول جو کہ سٹیز لارڈ سائز کیٹیگری میں آتے ہیں ان میں ویجیل پوٹینشل کم رہ جاتا ہے کیونکہ ان کے فوٹو ریسیپٹرز لیئرز جو ہیں ان میں شرنکن شرنکیج ڈیویلپ ہو جاتی ہے وہ فوٹو ریسیپٹرز فنکشنل نہیں رہتے اس لئے ان میں ویجیل ریکووری اتنی نہیں ہوتی جتنی ارلی سٹیز کے ہولز میں ہوتی ہے تو یہ تو تھی میکلر ہول اور اس کی ڈیٹیل میکلر ہول کی سرجری آج کل بہت سکسیسفل سرجری ہے آپ اس کو کروا گئے سینٹرل گری سپوٹ یا جو آپ کو چیزیں ٹیڑی کٹی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس سے آپ کی جات حاصل کر سکتے ہیں تینکیو وری مچ